محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو حضرات بھی قرضے میں پھس چکے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے اور ان کا کام کاج بھی نہیں چلا کاروبار بھی نہیں چلا ہے اور وہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں اس ٹینشن میں لگے رہتے ہیں کہ اب ہم قرضہ کیسے دیں گے ہمارے اوپر ہزاروں لاکھ روپے کا قرضہ ہے کسی کے دس ہزار ہیں کسی کے پچاس ہزار ہیں کسی کے لاکھ روپے ہیں اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کا قرضہ ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے تنگ کرنے لگے ہیں کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس کرو لیکن کاروبار بھی نہیں چل پا رہا جس سے کہ ہم مطلب یہ ہے کہ قرضہ دے سکیں تو ایسی کوئی دعا بتا دیں جس سے کہ ہمارا قرضہ بلکل ختم ہو جائے اور ہم سکون سے زندگی گزاریں تو آئیے حضرت علی کررم اللہ وجہہالکریم نے جو دعا ہمیں بتائی ہے وہ دعا آپ کے سامنے بھی میں پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں جن جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا قرضہ بلکل ختم ہو جائے گا جڑ سے تو آئیے حضرت علی نے کون سی دعا بتائی ہے تو دیکھئے امام بے حقی نے اس کو نقل کیا ہے حضرت علی کررم اللہ وجہہالکریم سے روایت ہے کہ ایک غلام آپ کی خدمت مایا اور ارز کیا کہ آپ میری مدد کیجئے گا تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو وہ کلمات جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی یعنی وہ دعا جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی میں تم کو بتا دیتا ہوں جس سے کہ تمہارا قرضہ اتر جائے گا قرضہ بہت جلدی تمہارے اوپر سے ختم ہو جائے گا تو اس غلام نے ارز کیا اے مولا علی اے مولا کائنات آپ بتائیے کہ وہ کونسی دعا ہے جسے کہ میں پڑھ کر کے اپنا غم دور کر سکوں اپنی فکر کو دور کر سکوں قرضہ میرا ختم ہو جائے تو حضرت علیہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے ذروں کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو یوں سمجھئے گا کہ وہ یہ دعا پڑھنے سے وہ قرضہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تبارک وطالع غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا اور اس قرضے کو ادا کرا دے گا تو آئیے وہ دعا کیا ہے اس کے ان پر دیکھئے وہ دعا ہے یہ دعا حضرت علی نے بتائی تو اگر آپ قرضے میں پھس چکے ہیں تو یہ دعا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو راکھت تین تین مرتبہ یا گیارہ مرتبہ دروس شریف پڑھنا ہے صبح شام اس دعا کو پڑھنا ہے فضل کی نماز کے بات پڑھئے گا مغرق کی نماز کے بات پڑھئے گا صرف ایک بار آپ پڑھ لیں گے یہی کافی ہوگا سمجھے اور اول اللہ کے دروس شریف ضرور پڑھنا ہے اور دوسری بات یہ کہ نماز کی پابندی ضروری ہے کوئی سے بھی دعا ہو کوئی سے بھی عمل ہو کوئی سے بھی وظیفہ ہو جب تک وہ اللہ کی بارکہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ آپ پانچ وقت کے نمازی نہیں ہوں گے